السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین امید کرتا آپ سب خریہ سے ہوں گے غلام ایتر کے معاملے کو ان کی بچوں کی واپسی کے معاملے کو جو جو سپورٹ کر رہے ہیں جو جو حج تک آواز بلند کرتے ہیں ان سب کو سلام ہے اور ان کو دل سے نمشکار اور ان کو ویلکم بھی ہے اس یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کچھ باتیں کلیر کرنی ہے اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک تو یہ ہے کہ کچھ کنٹروورسیس اور کچھ باتیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی وہ چل پڑی ہیں اس کے اوپر کچھ بات کرنی ہے گزرستہ روز غلام حیدر سے جو بات ہوئی آستما جی کی اور اس کے بعد پھر سریتا میڈم کے حوالے سے وہ چونکہ کمیٹ میں کل فیصل بھائی کے لائیو میں میں کر رہا تھا واضح کرنے کی چیزیں کوشش کر رہا تھا لیکن چاہید وہ لوگ نہ سمجھ بائے ہوں تو اس کی بھی وضاعت کرنی ہے بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ ایشو کیا ہے دوسرا ہم لائیو کیوں نہیں آ رہے پانچ سی دن سے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے دیکھیں سب سے پہلے دو میں ان کا شکر گزار ہوں جو بھروسہ کرتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ بھروسہ قرام رکھے اور آپ کے میار کے اوپر آپ کے سٹنڈرڈ کے اوپر اور آپ کی توقعات پر پورا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا تو امید ہے کہ مزید بھی وہی ذاتی کامیابی دے سکتی ہے اور جتنی بھی جھوٹ فراد مکاریاں یا وہ طاقتیں جو اس کام میں روڑے اٹکا رہے ہیں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں یا رکاوٹ پیدا کر کے معاملے کو مزید طول دینا چاہتے ہیں یا مشکلات بڑھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی غائبی طاقت سے ضرور مدد کرے گا اور امید بھی ہے اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ ضرور اس پر پورا ہوگا باقی رہی بات لائیو نہ نے کی دو تین وجہات ہیں اور اس کے بعد پھر بلا میں در والے بات پہ آئیں گے ایک تو یہ ہے کہ جیسے کچھ تین چار دن سے تو واقی روٹین چارٹ کے کچھ کام ایسے تھے جو کہ میں شام کے وقت میں بہت کم گھر پہ تھا اس لیے دہرہ ابھی زیم نہیں ہے تو ممکن نہیں تھا کہ لائیو کر پائیں دوسرا ہے جس کنٹروورسی سے ہم بچنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک سائیڈ کھڑے ہو جائیں جیسے آپس میں ظاہر انڈیا میں یا پاکستان میں کچھ لوگ کا یہ تاثر ہوتا جی یہ ایک گروپ ہے دوسرا وہ گروپ ہے تو مطلب وہ دونوں کا دعویٰ سیم ہے جیسے مثال کے طور پر دونوں ہی غلام حیدر کو سپورٹ کر رہے ہیں میں گروپ کی بات نہیں کر رہا میں جو لوگ کا تاثر ہے اس تاثر کے اوپر بات کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی گروپ ہے میں تو کہتا ہوں سارے ایک ہی گروپ ہیں اور سب غلام حیدر کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن جو لوگ کا تاثر ہے تو اس تاثر کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں میں کبھی کسی کو گروپ قرار نہیں دوں گا نہ ہی دیتا ہوں نہ ہی غلام حیدر اس طرح کسی کو گروپ قرار دیتے ہیں نہ ہی مومن ملک صاحب نہ ہی قراجونجیو صاحبہ اور نہ ہی انسار بڑنی صاحب کی طرف سے کوئی اس طرح کی اسٹرکشن ہے لیکن یہ ہے کہ یہ تاثر ہوتا ہے جی آپ اس کے ساتھ لائیو کریں اس کے ساتھ نہ کریں اس سے بات کیوں کر لی اس سے کیوں بات ہو گئی یہ وہ اس طرح کی روز کی باتیں ہوتی رہتی ہیں مومنی طور پر یہ نہیں کہ کسی ایک کی طرف سے ہوں متعدد لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اب ہم کسی کی ساتھ اگر کنیکٹ رہیں صرف اس وجہ سے کہ ایشو زندہ رہے کوئی مخالفت نہ ہو اور جس طرح کانونی طور پر ہم آگے بڑھ رہا ہے تو اسی طرح معاملے کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر خود اپنا دامن بچا کے رکھیں اپنا خود اپنے آپ کو سیو کر کے رکھیں اگر چلے جی ہم اگر کسی کو اگنور بھی کر لیتے ہیں تو دوسری طرف چلے جاتے ہیں ایک جو ان کے مطابق ان کا مخالف گروپ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ سے براد یہ ہے کہ ان کے ساتھ لائیو کیا بیٹھ کے ڈیبیٹ کی گفتگو کی تو اس سے یہ ہوگا کہ دوسرا گروپ ناراض ہوگا اور وہ انٹی ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو جو گلام حیدر کا کاز ہے اس کو نفسان پہنچے گا تو اس لیے کوشش یہ کی کہ ان چیزوں سے بچا جائے اور پیچھلے اچھے خاصے ٹائم سے جی طرح ہم کوشش کر رہے تھے ہم بچنا چاہتے تھے یا آپ سب کو شاید نظر بھی آتا ہو کہ میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا مقصوص لوگوں کے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ جو بھی بات تو ہو گئی وہ کر لی اس لیے کہ مزید کوئی کنٹروورسی نہ پیدا ہو اور اس کا کارن اس کی وجہ میں نہ بنوں اور وجہ یہ میرا لائیو رہا ہو جس سے یہ تاثر جائے جی بلکل ہم تو صرف یہی چلانا چاہتے ہیں اور ہمیں تو بچوں سے دلچسپی نہیں ہے باقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ بچوں سے یا گلام حیدر سے کتنی دلچسپی ہے وہ سب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے لیکن یہ کہ یہاں کلیر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کہیں یہ تاثر نہ جائے اس لیے ہم نے بچنے کی کوشش کی دوسرا یہ بھی وجہ ہے کہ جو اصل مدہ ہے کہ سیما اللیگل بھارت گئی ہے سیما نے اللیگل کلیشن بنایا ہوا ہے سیما نے اللیگل گلام حیدر کے بچے رکھے ہوئے ہیں سیما ہر وہ کام اللیگل کر رہی ہے جس کو سب کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ سپورٹ ہے ہر طرح سے سپورٹ ہے ان کے پولیس بھی ہاتھ دی ڈال رہی اس طرح کے کرائم ہونے کے باوجود ورنہ انڈیا میں مشہور ہے کہ جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے تو سب سے پہلے پولیس جو ہے اس کرائم کا کلاکمہ کرتی ہے اور ہر ممکن پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے خاص طور پر جہاں مصوی دھارمک معاملات ہوں اس پہ پولیس کنٹرول کرتی ہے جو ہمیں ریپورٹس ملتی ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے اور کہ پولیس اس باملے میں کمروائز نہیں کرتی یعنی کہ کہیں سستی غفلت لاپروہی بھی نہیں بھار رہتی لیکن سیما کے معاملے پہ کھل کے جو چیز ہے وہ کی جاری ہے وہ چیز کہ ایک تو لوگوں کا یہ پرسپچہ نہیں ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ سیما یہاں سے ٹرینڈ ہوگی گئی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایک میشن پر ہے اب ہم اس موقع کی تائید یا تردید کیوں کریں مطلب اس کی تردید تو کر سکتے تائید نہیں کر سکتے مثال کے طور پر یہاں سے ٹرینڈ ہوگی گئی ہے اور وہ جا کے کوئی اٹھے سیدھے کام کرے گی یا ایک میشن پر ہے تو غلام حیدر کی ایشو ہے اس کے بچوں کا تو ہم کسی اور کنٹروورسی میں کیوں پڑھے جس میں خاص طور پر ہمارے ملک اور ہمارے ملک کے ادھاروں کے خلاف بات اٹھے انگلی اٹھے جس میں ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے اس بات کی تائید کر رہے ہوں تردید کر رہے ہوں جہاں انڈیا کے لوگ اپنے ملک اور اپنے ادھاروں کے ساتھ مخلص ہوتے تو ہمارا بھی ایک پاکستانی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ادھاروں کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنی نیشن اپنی اس دھرتی کے ساتھ مخلص ہوں اور ہمارے بات الفاظ یا کوئی اس قسم کا ایکٹ جو ہے وہ لوگ کے سامنے نہ جائے جس کی وجہ سے یہ تاثروں ملے ہم ان کے موقع اپنی تائید کر رہے ہیں نہ کہ تردید کر رہے ہیں تو اس لیے ایک تو ہم اس کنٹروورسی میں بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں کہیں کہ وہ ٹرینڈ ہوگی گی ہم کہتے ہیں جی اللیگر گئی ہے اور جس جگہ کرائم ہوا ہے وہ اس کے خلاف کاروائی کی ذمہ دار ہیں وہ اس کو جیل میں ڈالیں ڈیپورٹ کریں یا کچھ بھی کریں وہ کر سکتے ہیں پاکستان کے اس میں کوئی کردار نہیں ہے کہ پاکستان اس کے خلاف کوئی ایکشن لے انڈیا سے پاکستان تھے جو لوگ ملک سے باہر اللیگر جاتے ہیں یہاں سے اللیگر بھی اپنے ملکوں سے لے جاتے ہیں اور اللیگر بھی جاتے رہتے ہیں پر دنیا جانتی ہے تو انڈیا یا پاکستان انہا اپنے سیٹیزن کے خلاف کاروائی تو نہیں کرتا یہاں سے اگر کوئی کرائم کر کے جب بھاگتا ہے تب ہی تو ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اگر کوئی اس طرح جاتا ہے تو پھر جس کنٹری میں وہ لیڈ کرتے ہیں جس کنٹری میں وہ جاتے ہیں جاہے ہمارے جو میڈل ایسٹ ہو یورپ ہو جاتے ہیں کسی اور کے ملکے آتے ہیں تو وہاں پر ان کے جس ملک میں جاتے ہیں وہ جنسیز وہ ملک تو کاروائی کرتا ہے ڈیپورٹ کرنا ہو جیل بھیجنا ہو کچھ بھی سزا دینی ہو وہ دیتے ہیں لیکن جس ملک سے یہ جاتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں پھر دوسری بات وہ آجاتی ہے اخلاقیات کی اخلاقیات کی بات یہ ہے کہ سیما کا یہ عشق پیار محبت آڈیوز ویڈیوز یہ وہ اب محمد ملک صاحب جو ہے ظاہر وکیل ہیں وہاں وہ قانونی طور پر کس طرح ٹیکل کر ستے ہیں کس طرح ان معاملات کو آگے لے کے چل ستے ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے وہ جانتے ہیں ہمیں نہیں اس چیز کا پتہ تو جو کر رہے ہیں ہمیں تو مدبیز غلام حیدر کے ساتھ اور اس طرح جو کیس ہے جس طرح بھی آپ سمجھتے ہیں جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں تو اس بات پر وہ پورا بھروسہ ہے محمد ملک صاحب کے اوپر کہ جس طرح ٹیکل کرنا ہے وہ ان کی ذمہ داری وہ اس طرح ٹیکل کر رہے ہیں ہم ان کو غلط تو نہ بول رہے ہیں نہ بولیں گے اور ہم ان کو جتنا سپورٹ ہو سکے گی لیگلی طور پر کریں گے باقی موقع ان کا ہے لیکن ہم کبھی بھی اس طرح کی آڈیوز ویڈیوز آشکیاں اور پیار محبت اور لف اور اس طرح کی روز نئی باتیں تصویریں اس طرح ہم اس چیز کو بھی نہیں پڑنا چاہتے اور نہ ہی کبھی ہم نے کوشش کی دیون سے دیکھا اس کی چاہے مارپیٹ کی ویڈیوز تھی تھامنیل تھے یا اس کے بعد در اس طرح کی جو چیزیں تھی ہم نے نہیں ڈیبیٹ کیا ایمین کے بہت سارے لوگ اس سے رابطہ کر کے چاہے وہ اس آڈیوز ویڈیوز یا ساری چیزوں کا حصہ بھی تھے ذاتی طور پر میں نے کورٹیک کر کے ان کو روکنے کی ضرور کوشش کی کہ دیکھیں اس سے مسئلے خراب ہو سکتے ہیں آپ اس سے مسئلہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا تو صرف مقصد یہ ہے کہ جی بچے واپس آنا چاہیے ہیں قانونی طور پر مہا کیس ہو چکے ہیں اور کیس کا جو ہے وہ عدالت میں فیصلہ کرنا ہے عدالت پر سب کو بروسہ ہے گورنمنٹ پر سب کو بروسہ ہے عوام اس طرح بڑے پیمانے پر سپورٹ کر رہی ہے تو پھر ہم اس طرح اس چکر میں پڑھ کے چند لوگ اگر اس کو ہوا دیتے ہیں تو اس میں چکر میں پڑھ کے ہم کیوں اس معاملے کو جو وہ تقریت دیں یا لوگوں کے ذہنوں میں ہم مزید اس کو اوجاگر کریں ہم تو اس کا کلک ہم کرنا نہیں یعنی کہ یہ جو ایکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اگر سچند کا ایکٹ ٹھیک نہیں ہے یا جس ملک میں یہ سب کلعام ہو رہا ہے تب بھی پولیس کاروائی نہیں کر رہی تو پھر ہم اس کا ماضی کو اچھال کے یا اس کے اوپر کیچڑ اچھال کے ہم کیا حاصل کر لیں گے جہاں illegal بیٹھی ہوئی ہے ہمیں فوکس تو اس پہ کرنا چاہیے سب سے زیادہ کہ یہاں illegal relation میں ایک گھر میں رہ رہی ہے جہاں پولیس کو پتا ہے وہاں تمام department کو پتا ہے تمام جو ہمارے مذہبی پیشواہ ہیں ان کو پتا ہے ہمارے تمام ان تمام لوگ کو پتا ہے جو وہاں پر ہیں وہاں ایکشن نہیں ہو رہا تو ہم کہہ جی ماضی والے کو اٹھا گا جیل میں ڈال دو اور یہ ایسا ویسا تو آپ سب سمجھدار ہیں کہ اس چیز میں کیا ہمیں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز میں بالکل ہی نہیں پڑھنا چاہیے میری ازادی رہا ہے آپ سب کو اگر برا لگے تو آپ بالکل میرے پر تنقید بھی کر سکتے ہیں لیکن میری ازادی رہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ کیا ہے وہ اچھا نہیں تھا اس کی غیر مجودی میں جو کچھ ہوا اچھا نہیں تھا بالکل نہیں اچھا تھا اس نے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا کہیں بھی اس خاتون نے نہیں چھوڑا کہ وہ مو دکھا سکیں اس کے گھر والے ہوں اس کا حزبیڑ ہو کلام حیدر یا کوئی اور رشیدار یعنی کہ سر شرم سے جھک جائے اس عورت کے اقدمات تھے اور جو اس چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں تو کبھی بھی اس بات کو ہم سپورٹ بھی نہیں کر سکتے یا اس کو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے جی ہم اس کو جو ہے وہ آپ زندہ درگور کر دیں جو کانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے شرعی لحاظ سے کانونی لحاظ سے وہ ہوں گے باقی چونکہ ہمارا ایک پروفیشنل کام ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں یہ اخلاقی طور پر تو جھڑے رہے جتنا جھڑ سکتے ہیں جتنا بات کر سکتے ہیں جھڑے رہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح کانٹروورسیز میں بیٹھ کے اس کو لے لیا اس کو لے لیا دس گالیاں ادھر سے ہو گئیں ادھر سے ہوں گی بعض اوقات اس سے میں ہم نے بہت سارے باتیں کی لیکن اب روز روز تو نہیں ہوتا جب لیگل کوئی پراغرس نہیں ہو رہی تو روز روز مزید کیا کریں بیٹھ کے کس طرح کریں ایک یہ وجہ تھی جو کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ سائیڈ پر رہے پاکی لیگلی کونٹیک میں روزانہ تقریبا ہوتے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ پیش آفت ہوتی رہتی ہے اور ہم رابطے میں ہی ہوتی ہیں کیا بھیجنا ہے کیا لینا ہے کیا دینا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی پیش آفت سے متعلق نہ سے بھرپور سپورٹ ہے اور امید ہے انشاءاللہ مرتے دم تک جاری رہے گی جب تک غلام حیدر کے بچے واپس نہیں آتے ہم تیسری بات میڈم آستامہ جی کے بارے میں اور اس کے بعد پھر سریتہ بہن کی جو کل فیصل بھئی کے چینل پر لائب ہوئی چونکہ جب آسمہ جیتا یا اس کے بعد سریتہ بہن کا غلام حیدر سے کانٹیک ہوا وہ بھی وائس نوٹ کے ذریعے تو اس کے فوراں بعد غلام حیدر نے فون کیا پاکستانی ٹائم کے مطابق میں آپ بتا دیتا ہوں لائب چونکہ فیصل بھئی کی اس کے بعد ہی شروع ہوئی تھی اور جیسے مجھے حیدر نے کہا کہ ایر تم لائب کرو یہ معاملہ کلیئر کرو تو مجھے سچی بات ہے نامناسب لگی یہ بات میں ویسے بھی کچھ کرنی رہا تھا مطلب یہ ساری باتیں کہ میں آؤں اور لائب اور اس طرح کی باتیں کرو تو مطلب لیگلی یا اس کے بعد جتنی بھی ہماری ہر لحاظ سے سپورٹ تھی وہ تو جاری تھی لیکن میں لائب نہیں کر رہا تھا اس لیے کنارہ تیار کیا ہوا تھا لیکن حیدر بھائی نے مجھے فون کیا نو بج کر بتیس منٹ پہ پک سانی ٹائم رات میں اور انہوں نے کہا جی کچھ دیر پہلے یہ بات ہوئی ہے اور اس بات پہ میرا اسٹانس یہ ہے مثال کے طور پر آسما جی نے جو ہے ان کو وائس نوٹ کیا جس کی آواز وہ پہچان گئے کہ آسما جی ہے تو انہوں نے جیسے وائس نوٹ کیا تو اس کے جواب میں غلام حیدر نے کہا بہن میں بالکل نہیں جانتا سریتہ بہن کی ایک ویڈیو ہے جس پہ آسما جی کو اعتراض ہے کہ غلام حیدر نے کیا یہ بات کی ہے سریتہ بہن سے یا نہیں کی اس پر انہوں نے بزاحت لینا چاہیی غلام حیدر سے کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے کیا جاتے وقت سعودی رب جب گئے تھے تو کیا سیما کو یہ پرمیشن دے کے گئے تھے جو ایک مرد جن کے تصویریں جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں یا جن کے آڈیوز وائرل ہو رہی ہیں یہ بات درست ہے کہ تم کہہ کے کہتے کہ صرف اسی کے ساتھ لینا کہ یہ دکتہ مو مت مارنا یہ سریتہ بہن کا کلیم ہے جو ویڈیو ہے ویڈیو کے حساب سے چونکہ وہ کمپلیٹ ویڈیو نہیں ایک چھوٹا سا خلپ ہے اس پر وضاحت لینا چاہیے غلام حیدر سے آسما جی نے آسما بہن کو انہوں نے غلام حیدر نے جواب دیا وائس نوڈ پہ ہی کہ نئی بہن میں تو نہیں جانتا اس بارے میں کون ہے کیا ہے میرے تو کسی سے بات دینی ہوئی اس کے بعد جب انہوں نے اپنی ویڈیو یہ جو آر ڈیو تھی اچھا کال پہ بات نہیں ہوئی وائس نوڈ کے ذریعے بات ہوئی مطلب جیسے آسما جی نے سوال کیا غلام حیدر نے وائس نوڈ پہ ان کو جواب دیا اس طرح پھر آسما سریتہ بہن نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے کیا تو اس پر انہوں نے کہا اچھا ہوں نہیں مجھے تو بلکل نہیں پتا تھے چونکہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات پوچھی جاری ہے غلام حیدر نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا آپ کے بارے میں بات پوچھی جاری ہے اور بات کیا پوچھی جاری ہے اُس بارے میں مجھے علم نہیں تھا لیکن چونکہ یہ اس قسم کی شرٹ فارم بات پوچھی گئی تو میں نے اس کو شرٹ فارمات میں جواب دیا ت ER کہنے کا مقصتی ہیں کہ غلام حیدر نہ سریتہ بہن کو بُ listens لیں نہ آسمان جی کو برا بول لیں دونوں کی دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سب ہی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں میں کل بھی آسمان جی کو جب بھی لائیو چل رہا تھا میں نے کمنٹ کیے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کانٹیک کیا تو میں نے انہوں کو جواب دیا دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم ایک جو وکٹم ہے متاثرہ فیملی ہے علام حیدر ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ چاہے آسمان جی ہے نیتہ بہ بہن ہے کبیتہ بہن یا اس کے بعد پھر ہماری سریتہ بہن ہے اور بھی پین شمال لوگ آتے ہیں کمنٹس بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس طرح لائیو ویڈیوز میں بھی آکے سپورٹ کرتے ہیں یوٹیوب پہ بھی تو ہم تو ان کی ہمیشہ دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو بیک بون سمجھتے ہیں ریڈ کی حدیت سمجھتے ہیں جب تک بچے واپس نہیں آئیں گے سوشل میڈیا کے توسط سے مادم سے وہ اس طرح آواز اٹھاتے رہیں گے اور یہ ایشو کو دبریں نہیں دیں گے تو تو اس لیے تو ہم سب کی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو غلام اہدر نے مجھے کہا کہ یہ تم ابھی لائیو کرو اور لائیو کر کے یہ ساری چیزیں ان کو بتاؤ کہ دیکھیں جی میرا ایک قصور نہیں ہے تو میں بالکل نہیں جانتا نام سے بھی پتہ بہر کسی کو بائی نیم جانتے ہوں وہ ان کو نہیں پتا میں پہلے بھی کئی دوما بتا چکا ہوں کہ میرا نمبر بھی غلام اہدر کے اس میں سیف نہیں ہے وہ بھی چیزے تصویروں سے اندازہ لگاتے ہیں جب اوپر دھونتے جاتے ہیں اب ہزاروں لاکھوں کال جاتی ہیں انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی اور آپ کو سب جو وٹس اپ یا پبلک ڈیلنگ میں ہوں خاص اور جس طرح کا انسیڈنٹ غلام اہدر کے ساتھ ہوا ہے تو کئی کالز آتی ہیں اب وہ بچارے بھی آگ نہیں رہتی اور روز لوگ تقریباً ڈی پی چینج کرتے ہیں کچھ جن کے بعد چینج کرتے ہیں تو بچارہوں تصویریں ڈھونٹ ڈھونٹ کے وٹس اپ پہ پھر کالز بھی کرتا ہے یا ان کو جواب بھی دیتا ہے بعض دفعہ اس کو جب سمع نہیں آتی کہ یہ بندہ بات مج سے کون کر رہا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آڈیو سن تو ضرور لیتے لیکن ان کو سمع نہیں آتی کہ مجھے یہ بات کون کر رہا ہے اور مجھے کیا جواب دینا ہے تو اس لیے وہ جواب ہی نہیں دے پاتے حالانکہ وہ اگلا ہو سکتا ہے بندہ ان کی کوئی فیور کی بات ہی کر رہا ہو تو اس طرح ان کا قصور نہیں ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ نہ ہماری بہن سریتا کو مائن کرنا چاہیے نہ ہماری بہن سماجی کو کرنا چاہیے یا ان دونوں کیونکہ جو فالورز ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں کہ ایک غلام اہدر کو سپورٹ کر رہی ان کے بچوں کی وجہ سے تو ان کو بھی مائن نہیں کرنا چاہیے کہ غلام اہدر نے اس قسم کا جواب کیوں دیا کیونکہ غلام اہدر کو نہیں معلوم ہوتا ایک تو کھل کے وقت آتے ہیں جی میری اس قسم کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ میں سب چیزیں کر سکوں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو میں آپ کو آدھے گھنڈے گھنٹا آپ کو گرسے میں یا کبھی تھی میں آواز میں نظر آتا ہے حقیقت میں تو وہ بہت زی زیادہ ٹوٹا ہوا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اندازہ بھی لگا سکتے جس طرح وہ شخص پریشان حال ہے وہ گھر پہ سو نہیں پا رہا وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کبھی وہ کہیں ہوتے ہیں کبھی کہیں ہوتے ہیں کبھی کس شہر کبھی کس شہر کبھی کس کے ساتھ کبھی کس کے ساتھ وہ اپنے اس غم کو بھولانے کے لیے اور لوگ کی طرف سے انمیٹیشن دی جاتے ہیں بھائی آجو کچھ دن کے لیے ہمارے ساتھ چونکہ آپ کسی دوسرے بندے کے ساتھ ہوں گے کسی کے س ایک مینڈ ڈائی ورڈ ہو جائے گا تو اسی گپ شپ ہے مہاچیت میں تھوڑا سا ایک رک رکو جیسے اٹھا بیٹھا ہوتا ہے ٹریولنگ کے دوران تو تھوڑا سا ذہن میں جو ایک پریشانی کی کیفیات ہے وہ ختم ہو جائے گی تو لوگ جب ان کو بھولاتے ہیں تو اس طرح لاک منٹے کرنے کے بعد وہ جاتے ہیں آج کل وہ ہمارے گاؤں کی طرف گیا ہوا ہے ساجد جو ہمارے بھائی ہے ان کی پاس گیا وہ خود سو دی رب میں تھے تو ان کے پاس تھے کچھ ایسا پہلے بھی گئ اس طرح وہ جاتے رہتے ہیں کہ داکہ ان کے دماغ میں ایک پریشانی منی ہوئی ہے وہ پریشانی بھی ریلیکس ہو اور جو پھر ان کے مقلے سے وہ بھی کوشش کرتے ہیں جی چلیں کچھ بات سیت ہو جائے گی تھوڑا سا اس کے دماغ سے بچارے سے پریشانی نکل جائے گی باقی جو سیما کی گفتبو ہے میں نے ہمیشہ حیدر کو بھی کہا بہت سارے لوگ کو جو میرا ابنہ ذاتی بھی موقع ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو چاہتی ہی یہی ہے کہ کسی نحبی مطلب آپ خود اندازہ لگائیں میں کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ ہندو دھرم کے خلاف سناتن کے خلاف بھارت ملک کے خلاف یوپی سٹیٹ کے خلاف پولیس کے خلاف عدالتوں کے خلاف ایون عوام کے خلاف مطلب کوئی گمان کر سکتا ہے کہ کوئی بات کرے کوئی گمان کر سکتا ہے مطلب مجھے پتا ہے کہ میری جان فسی ہوئی ہے میں ایک مشکل میں ہوں تو میں للکار سکتا ہوں مطلب ایک کومن سینس والی بات ہے میں للکار سکتا ہوں میں بات کر سکتا ہوں میں ان کو ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر سکتا ہوں کیونکہ میں خود دلدل میں فضا ہوں تو میں کر سکتا ہوں کبھی بھی نہیں کر سکتا تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ غلام حیدر ہو یا ان کو یہاں سے پاکستانتے کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہوں یا انڈیا میں ہماری بہنے بھائی اور تمام وہ لوگ کیا اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا اور کی بھی نہیں ہے کر بھی نہیں سکتے اور کی بھی نہیں ہے تو سیما صرف اس طرح کی ایک جلانے والے انداز میں ایک غصہ دلانے والے انداز میں اکسانے والے انداز میں وہ نہ صرف مسلمانوں کو اکساتی غصہ دلاتی ہے بلکہ ہندوں کو بھی اکساتی غصہ دلاتی ہے تاکہ وہ جو اس کا اپنا مقصد ہے کہ وہ انڈیا مسکو رہنے کی جگہ مل جائے اور حکومت کو اور اس کے بعد پھر اداروں کو بھی ایک جواز مل جائے کہ جی ہم نے اس کو رکھ لیا اس وجہ سے جی اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہونا چاہتی ہے چونکہ میں اس طرح کی باتیں کروں گی پاکستان سے انڈیا سے کہیں سے بھی کوئی بھی بندہ اس قسم کی بات بول دے گا کہ جی ہم تمہاو تمہیں بھی ہم دیکھتے ہیں یا جو بھی آپ کو پتا جب ایک ایک سنٹیمنٹ ہوتا ہے غصے کا تو اس میں غصے میں جذبات میں انسان کچھ بھی بول دیتا ہے اگر اس کو کوئی دھمکی لگاتا ہے یا اس کے خلاف کوئی ایکشن کی بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر ساتی ہے اور اس کا سکرپٹ اور اس کا سوچ ہے وہ سوچ بھی یہی ہے تو کون بے وقوف ہوگا کہ سیما کی اس قسم کی شدت پسند آنا اقصانا غصہ دیلانا جذبات میں رہ کے بات کرانا مقصد ہی اس کا یہی ہے ورنہ اس کو کہاں سے لگا ہو گیا کہاں سے اس کو اتنی محبت پیار ہو گئی ایک دھرمک اور ایک مذہبی لحاظ سے جس میں وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے اٹھتے سانس میں دھرمک نارے لگائے اور اس طرح کی باتیں کریں سوال نہیں پیدا ہوتا جو اس کے ساتھ رہے مطلب یہ تو ہم جانتے نا جو اس کے قریب رہے کہ آج کل بھی مکمل طور پر اٹیچ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے دل دماغ یا دور دور بھی اس طرح کی بات ہو جس میں وہ کنونٹ ہو چکی ہے یا اس طرح اس کو دھرمک لگاؤ ہے جس کا وہ دنیا کو تاثر دینا چاہتی صرف اپنے مشن میں کامیاب ہونا چاہتی ہے مشن یہ ہے کہ اس کو وہاں رہنے دیا جائے حالانکہ جو الیگل ایکشن کیا ہے الیگل اس نے کام کیا ہے اس کو ہمیں یقین ہے کہ سزا ملے گی یہ چیزیں ساری تو بارہر یہ چیزیں لائیو میں کیوں نہیں کر رہا تھا اور جو سریدہ بین اور فیصل بھائی کافی سمیلے کے ایک لیڈرن موڈ میں مزاق بھی اڑھا رہے تھے باتشید بھی کر رہے تھے ہماری سارے کا ابل احترام ہے بلکل اور ہم بھی ان کی اس مزاق کو خوب انجائے کر رہے تھے لائیو اس لیے نہیں آتا ہوا آپ سب کے سامنے بہت کم کیا اور کوشش کروں گا کہ ہماری جس طرح ایک سپورٹ ہے لیگل ہم وہ سپورٹ تو ان کو جاری ہی رکھیں مطلب سپورٹ اس طرح جس طرح ہے وہ لائیو کے بغیر بھی رہے سکتی ہے ابھی میں نے محمد ملک صاحب کو ایک میسیج کیا یہ ویڈیو بنانے سے پہلے اور ان کا بھرپور جواب ہے تو اس طرح کوورڈینیشن ہماری رہتی ہے اور لیکن یہ کہ ہم سے وہ دعوے نہیں ہوتے ہم یہ تیر مار رہے ہیں وہ تیر مار رہے ہیں بلکل نہیں ہیں یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے ان تمام لوگ کی وجہ سے ہماری بہن اکراج جلیجو صاحب ہے جو کہ گورنمنٹ پاکستان سے مسلسل رابطے میں ہے اور وہ نہ سلسل رابطے میں ہے بلکہ انہوں نے مکمل کیس بنا کے لیے ہے اور وہ اس میں پیشمت ہو رہی ہے ان کو انشاءاللہ نظر آئے گی اب گورنمنٹ نہ کرے آخری ٹائم پر اگر نہ کرے تو ایک الگ بات ہے لیکن انہوں نے یہ کیس بیلٹ کر کے دے دیا ہے اس پہ انشاءاللہ نظر آئے گا امید ہے کار بھئی نظر آئے گی اور اس طرح ہمارے فیصل بھائی ہیں رامے صاحب ہیں اور ہمارے دوست ہیں وقاس عباس بھائی ہیں اور بھی تنمیر بھائی یا ارشد بھائی ہیں ہر کسی کا اپنا موقف ہو سکتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا سٹانس ہو سکتا ہے کہ کسی شعوبے کیا بات کرنی ہے ظاہرے میں اپنے الفاظ ان کے زمان میں کے ثرو نہیں نکلوا سکتا ہے لیکن ان کا اپنا موقف ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے باقی کسی سے نہ لڑائی ہے اور نہ ہی ہماری کسی سے کوئی پڑا ہے اور نہ ہی کسی سے ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کریں اور کسی کے گروپ میں شامل ہو جائے یا گروپ سے الگ ہو جائے ہمارے لئے سارے گروپ ایک ہی ہے اور وہ ہے غلام حیدر کے بچوں کو واپس دلانے کا گروپ اور جن جو جو لوگ غلام حیدر کے اس قاس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ سب قابل احترام ہیں ان سے دل سے رسپیکٹ ہے اور امید ہے کہ یہ جو ہمارا جو کلیریفیکشن تھی اس کے اوپر ردی امر ضرور آپ سب دیں گے اور کوشش ہوگی انشاءاللہ جب ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور لائپ کریں گے اور ضرور ہم باتیں بھی بیٹھ کے کریں گے اپنا بیہت کیا لکھئے گا اللہ سے